بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے تین اہمشوس کے حوالے سے رانس ناولا کے خلاف کاروائی اور درخواست اندراج مقدمہ کی مریم نواز کے خلاف کاروائی اور غریدہ فاروقی کے کارنامے یہ تین ہی آج ہمارے ٹاپک ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو غریدہ فاروقی کے کارنامے بتاؤں گا کیونکہ آج کل وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ باتیں کرتی ہیں اور جو شہباز گل کو لے کے آج کل وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور ان کا بس چلے تو یہ آج ہی آرڈر لکھ دیں کہ ان کو سزائے موت سنا دی جائے یا پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہر شخص کو جو بھی شریف خاندان کا یا مریم نواز کا مخالف ہے ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے یہ ان کے ایک خواہش ہے معصومانہ خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی لیکن خواہش رکھنا ان کا فنڈمنٹ رائٹ ہے اور وہ رکھتی ہیں اب اس معاملے کو لے کر ان کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے ان کا اصل جو کردار ہے وہ ایک پولیس ریپورٹ سامنے آئی ہے اور یہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے یہ پولیس ریپورٹ ہے جس میں مریم نواز کے بارے میں اس کا اڈریس بتایا گیا ہے جو میں یہاں آپ کو نہیں بتاؤں گا اور کہا یہ گیا ہے کہ مسمات غریدہ فاروقی یہ ایک جونئر پولیس افسر ہیں اور وہ اپنے سینئر پولیس افسر کو ان کے بارے میں یا ان کی طرف سے جو مختلف درخواستیں آئی ہیں پولیس کو یا عدالتوں میں گئی ہیں اس کی ریپورٹ جمع کروا رہے ہیں اور ان کا جو بائیو ڈیٹا ہے وہ اپنے سینئر کو بتا رہے ہیں کسی بھی درخواست یا کیس میں جب سینئر پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ غریدہ فاروقی کی آپ کے پاس کوئی درخواست آئی تھی یا آپ نے کیا کاروائی کی ہے تو سارا بیک گراؤنڈ کے آج تک کتنی درخواستیں آئی ہیں اور کیا کاروائی ہوئی ہے وہ جونئر جو افسر تھے انہوں نے اپنے سینئر کو یہ لکھی ہے کہتے ہیں جناب علی تحریر ہے کہ مسمات غریدہ فاروقی جو کہ ایکسپریس نیوز میں انکر پرسن ہے یہ پرانی تھی جب ایکسپریس نیوز میں تھی اور بحری اٹون میں رہائش پذیر ہے جس نے اب قبل عظیم بھی یہ بھی کسی ملازم کے خلاف درخواست تھی جو اس پی کو دی گئی تھی اور جو تھانے کا تفتیشی افسر تھا وہ اپنے اس پی کو بتا رہا ہے کہ اس نے پہلے بھی اپنے ملازمین کے خلاف مقدمات درج ریجسٹر کروایا تھے جن کی تفصیل درج زیل ہے مقدمہ نمبر تیس مرخہ بارہ جنوری دوہزار سولہ جرم تین سو اکاسی تے پے تھانہ سندر دوسرا مقدمہ درج کروایا گیا یہ برخلاف ملازمہ جمیلہ نجمہ تھا جو خارج ہوا جو جھوٹا ہونے کی بنیاد پر خارج ہوا ایک اور دوسرا مقدمہ نمبر ایک سو پانچ مرخہ نو دوہزار سولہ اور یہ جرم تھا چار سو ستائیس پانسو چھے تے پے تھانہ سندر برخلاف ڈرائیور جاوید اس میں چلان جمع ہوا اور وہ چلان آج تک اس پہ کام نہیں ہوا اور وہ پینڈنگ ہے کیونکہ جو مدیع ہیں وہ پیش نہیں ہوتی تیسرا مقدمہ نمبر نو سو ہے یہ مرخہ چھبیس نو دوہزار سولہ ہے جرم تین سو اکاسی تے پے تھانہ سندر برخلاف ملازم دلاور اور فوزیہ جو ابھی زیر تفتیش ہے جس میں چلان جمع نہیں ہوا غریدہ فاروقی اب وہ اپنے سینئر افسر کو لکھتے ہیں کہ غریدہ فاروقی جو بھی گھرے لو ملازم رکھتی ہے اکثر اوقات ایڈوانس یا وقت پر تنخواہ نہ دینے کی وجہ سے ان کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتی ہے ملازمین کو اپنے گھر والوں سے ملاقات نہیں کرنے دیتی اور نہ ہی موبائل پر گھر والوں سے بات کرنے دیتی ہے اور اکثر اوقات اپنے ملازمین کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے جو کہ ہر دو ملازمہ ماریہ دختل عبدالسطار چونیا سکنا چونیا زلہ قصور امبرین دختر سرفرا سکنا سرگودہ کو تنخواہ نہ دینے اور والدین سے نہ ملنے کی وجہ سے والدین نے بادالت جناب سحیل شفیق صاحب ایڈیشنل سیشنجاج لاہور ریٹ پیٹیشن حب سے بیجا دیر کی کاپیاں ریٹ ہائی لف ہیں جو موزز عدالت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر دو ملازمین کو بایاب کروا کے موزز عدالت میں گیارہ فروری دوہ در سولہ میں پیش کیا گیا اور موزز عدالت کے حکم سے وہ جو دونوں ملازم تھے جن کو غریدہ فاروقی نے حب سے بیجا میں رکھا ہوا تھا ان کو والدین کے حوالے کیا گیا غریدہ فاروقی کا رویہ مقامی پولیس کے ساتھ بھی جارحانہ ہوتا ہے اور جن ملازمین کو بغیر درخواست کے حوالے پولیس کرتی ہیں ان کی تفتیش بھی مرضی سے کروانا چاہتی ہیں اور افسران بالا کو شکایتیں لگانے کی دھمکیاں دیتی ہیں اور مقامی پولیس کو پریشان کرتی ہیں یہ ان کے جو مطلقہ تھانا تھا انہوں نے ریپورٹ بھیجی جب بیسیکلی پولیس کے خلاف درخواست دی ہوگی اس نے ان کے سینئرز کو ایس پی لیول کو یا ڈی آئی جی کو تو وہ ریپورٹ یہ مبینہ طور پر وہ ریپورٹ ہے اور ازر مشوانی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لوگ ہیں سوشل میڈیا پر جب وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں تو اس کی جو اٹھنٹیسٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا یہ وہ مبینہ ریپورٹ ہے جو غریدہ فاروقی کا سارا کردار پوری قوم کے سامنے رکھتی ہے اور یہ وہ چیزیں جو میں نے اور آپ نے سنی ہوئی ہیں اور غریدہ فاروقی کے خلاف وقتاً فوقتاً یہ چیزیں ہم نے میڈیا پر بھی سنی ہیں یہ ان کا کردار ہے جو آج انقلابی خاتون بن کے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگوانا چاہتی ہیں دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ رانا سناولہ بھی سعودی عرب چلے گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں جی کہ میں عمرہ کرنے گیا ہوں لیکن جو بھی ہے لیکن وہ چلے گئے ہیں اب ایک درخواست ہے یہ ایسا جو تھانا پرانی انارکلی کو دی گئی ہے اور اس میں اے عبداللہ ملک ایڈوکیٹ کی طرف سے یہ درخواست دی گئی ہے اور اس درخواست کا مطل میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا جنابی عادلی گزارش ہے کہ میں شعبہ وقالت سے منسلک ہوں مرخہ نو آٹھ دوہزار بائیس کو بوقت بعد نماز مغرب رانا سناولہ کی ایک پریس کانفرنس تھی جو کہ میں نے آج مرخہ دس آٹھ دوہزار بائیس کو ہائی کورٹ لاہور میں دیکھی جس میں اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ شہباز گل پر پندرہ سے تیس کلو گرام وہ ہیروین ڈال سکتا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہیروین موجود ہے اور یہ سابقہ ریکارڈ یافتہ بھی ہے مزید یہ کہ رانا سناولہ کئی فوجداری مقدمات میں ملوث ہے اور اس کے علاوہ پندرہ کلو ہیروین کیس میں تھانہ اے این ایف لاہور کے مقدمے میں بھی ملوث ہے جو کہ مقدمہ بھی بھی زیر سمات ہے اور اس نے کئی دفعہ اپنے مخالفین اور صافیوں کو دھمکیاں دی ہیں کہ اگر انہوں نے نو لیگ اور پی ڈیم کے خلاف کوئی خبر نشر کی تو میں مقدمات میں ملوث کر دوں گا مرخہ پچیس پانچ دوہزار بائیس کو بھی اس نے بطور وزیر داخلہ اختیارات کا نجائز استعمال کیا اور پر امن احتجاج کرنے والوں پر تشدد کروایا جس میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے اور املاق کو نقصان پہنچا اس کی بربریت سے پانچ سے زائد لوگ جان کی بازی ہار گئے لہٰذا رانا سناولہ کا یہ بیان کہ اس کے پاس پندرہ سے تیس کلو ہیروین ہے اور وہ کسی بھی معصوم شہری صحافی وکیل اور سیاسی مخالفین پر ڈال سکتا ہے لہذا اس کو گرفتار کل کے ہیروین برامت کی جائے اور مقدمہ زیر دفعہ پندرہ چودہ آٹھ نو سی این ایس آئے جو کنٹرول آف نارکوٹک ہے نائنٹین نائنٹین سیون کا اس کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اس کے علاوہ یہ بیانات نیشنل ایکشن پلین دوہزار چودہ کی بھی خلاورزی ہیں سرعام میڈیا پر بیٹھ کر شہریوں کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ دھمکیاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاورزی ہیں رانہ سناؤلہ کے خلاف ان بیانات سے شہریوں کی ازادی سلب ہو سکتی ہے ملزم کے خلاف کاروائی کی جائے گیجی تھانا پرانی انارکلی لاہور میں آج درخواست دائر کی گئی ہے رانہ سناؤلہ کے خلاف اور رانہ سناؤلہ کو اس سارے معاملے میں کہا گیا ہے اور یہ بہت بڑا جو رانہ سناؤلہ کی طرف سے کہا گیا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کر سکتا تھا اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے یا اس کے پاس اتنی ہیروین موجود ہے کہ وہ شہباز گل پر یہ ہیروین اس کی گاڑی میں رکھ کے تو یہ وقوع بنا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بنایا یہ ایک طرح سے کنفیشن ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کاروبار کرتا ہے اور یہی اس کے خلاف پہلے مقدمہ بھی ہے جبکہ مریم نواز کے خلاف ایک درخواست دائر ہوئی ہے یہ گجران والا کا تھانا ہے تھانا صدر گجران والا میں جس میں مریم نواز کے خلاف اداروں کے حوالے سے جو مریم نواز نے گفتگو کیا اور اداروں پر انظامات لگائے ہیں اس حوالے سے یہ درخواست رزوان مصطفیٰ ولد غلام مصطفیٰ نے دائر کی ہے اب اس درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے درخواست بریندراج مقدمہ حضارش ہے کہ سائل اکام اور قانون کا احترام کرنے والا شہری ہے سائل آج مرخہ نو آٹھ دوہزار بائیس بوقت دو بجے دوپہر ہمرائی شبیر احمد اور ابو بکر وڑائچ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا جس میں الزام علیہ مریم نواز زوجہ صفدر آوان ساکن ریوینڈ لاہور کے کچھ ویڈیو کلیپس جس میں الزام علیہ مریم نواز ہماری افواج پاکستان پر بےہودہ الزامات لگا رہی ہے یہ مریم نواز کے گلے وہی پڑھ رہا ہے جو اس نے مختلف تھانوں میں عرش شریف کے خلاف ایف آئی آرز درج کروائیں عمران ریاض خان کے خلاف ایف آئی آرز درج کروائیں سابر شاکر کے خلاف سمی ابراہیم کے خلاف اور اب شہباد گل کے خلاف یہ وہی چیز ہے اور یہ درخواست ہے جس پر اب پرویز الہی کی حکومت کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ کاروائی کرے جو کہ پرویز الہی نے یہ کہا ہے کہ وہ کاروائی کریں گے انہوں نے درخواست بڑی پیاری آگے سنیں انہوں نے کیسے وقوعے کو جھوڑا ہے کہتا ہے جی کہ بےہودہ الزامات ہماری پاک فوج پر لگا رہی ہے اور دھمکیاں بھی دے رہی ہے جب سائل نے اپنی افواج پاکستان پر الزام علیہ کے بےہودہ الزامات دیکھے تو سائل کو انتہائی دکھ اور ذہنی کوفت ہوئی کیونکہ افواج پاکستان ملک کی حفاظت کر رہی ہیں اور ہر مشکل گھڑی میں عوام اور حکومت کے ساتھ ہیں مگر جب سائل نے الزام علیہ کا ٹویٹ اکاؤنٹ مزید دیکھا تو ایک ٹویٹ نے سائل کو مزید دکھی اور ذہنی کوفت میں مبتلا کر دیا جو کہ سرہ سر غدداری اور عوام کو اپنی افواج پاکستان کو بقاعدہ سازش کی طاعت بدنام کرنے اور بددل کرنے کی بہودہ سازش کرتے پایا جو کہ مدرجہ سائل ہے who is involved in چھبیس گیارہ attack and who sent those terrorists across the border the world already knows it who killed their own children in a PS attack that truth is to be very soon be sacred خلائی مخلوق be very scared اب یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جو بعد میں مریم نواز نے delete کر دیا تھا یہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ ایک ٹویٹ مریم نواز کی طرف سے کیا گیا ہے جس میں نہ صرف جو چھبیس گیارہ کا ممبئی attack تھا اس پر بھی پاکستانی اداروں پر الزام لگایا بلکہ مریم نواز نے جو ای پی ایس کا حملہ تھا اس میں بھی مبینہ تور پر جو مریم نواز کا ٹویٹ سامنے آیا ہے اس میں بھی فوج پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے جب مدرجہ بالا ٹویٹ سرہ سر ادارے کے دھمکیاں اور سنگین الزامات ہیں جو کہ ہمارے آئین پاکستان اور قانون کی خلاف ورزی ہے مریم نواز کے خلاف واجب پاکستان کے خلاف عوام کو بھارنے سنگین الزامات لگانے دھمکیاں دینے اور اپنی لوگوں کو مارنے جیسے الزامات لگا کر سخت زیادتی کی گئی ہے لہٰذا ملزمہ کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے یہ مریم نواز کے خلاف درخواست دائر ہوئی ہے اب یہ درخواست ایسی ہے جو ان کے گلے پڑ جائے گی اور اگر پنجاب حکومت نے اور پنجاب پالیس نے تھوڑی سی بھی غیرت دکھائی تو یہ مقدمہ درج ہوگا اور اس مقدمے میں مریم نواز کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اس درخواست پر اور میں ان سے کہوں گا کہ یہ جائیں سائشن عدالت گجران والا اور وہاں جا کے اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کریں پرچے کا آرڈر ہو جائے گا اور یہ گلے پڑ جائے گا جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا میون ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات